برسکار دوستو اداورز ہے دوستو میں آج آپ لوگوں سے اپنے دل کی بات کچھ سیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سب جان ہی رہے ہیں کہ پورے دنیا میں پورے ورلڈ میں نوول کرونا کتنا ختمناک بیماری آ چکی ہے پھیر رہی ہے اللہ سے دعا کریں اللہ سب سے بڑا ہے یہ ختم ہو جائے ہندوستان میں پھیلے نہیں اور انسان اللہ ہندوستان سے بلکل ختم ہو کے ناس ہو جائے گا لیکن میں کچھ اپنے بھائیوں کی چیز کو دیکھ کر کے نیچر کو ایکٹیویٹی کو دیکھ کر کے میں آپ لوگوں سے سیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے مفتی علماء بڑے بزرگ گردیان لوگوں کو کافی سمجھانے میں لگے ہیں لیکن ہمارے بیوکو بھائی یہی سمجھ رہے ہیں کہ انہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے سیئر کرتے ہیں وہ کہانی جو واقعی کافی سبک خاموس ہے ایک بار کا واقعہ ہے کہ کافی بہت بڑا طوفان آیا ہوا تھا اور ایک سکس طوفان کی حالات میں درد کے نیچے کھڑا تھا اسی بیچ ایک سکس ادھر سے گزر رہا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ درد کے نیچے کیوں کھڑے ہو اکثر بجلی جو ہے درد کے نیچے ہی گرتی ہے تو اس نے جواب دیا توک اللہ مالک ہے وہ سکس باپت چلا گیا اسی دوران دوسرا سکس ادھر سے گزر رہا تھا اس نے بھی دیکھا کہ ایک سکس درد کے نیچے کھڑا ہے اس نے بھی یہی کہا کہ بھائی آپ درد کے نیچے کیوں کھڑے ہو اکثر درد کے نیچے ہی بجلی گرتی ہے پھر اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے کے سکس کو جواب دیا تھا اس بیچ تیسر سکس بھی ادھر سے گزر رہا تھا اس نے بھی دیکھ کر کے کافی حیرت ہوا اور منع کیا کہ اکثر درد کے نیچے بجلی گرتی ہے اب درد کے نیچے کیوں کھڑے ہو تو اس نے پھر وہی بات کو دور آیا اور کہا توک اللہ تو اللہ اللہ مالک ہے اس دوران بجلی اسی درد کے نیچے گری اور وہ فوت ہو گیا جب ایک آدمی یہ سب منجر ماجرہ دیکھ کر کے وہ اپنے مبتی سے پوچھا عالم علماء سے پوچھا کہ وہ سکس جو درد کے نیچے کھڑا تھا وہ فوت ہو چکا ہے لیکن اسے اللہ پہ بہت زیادہ بھروزت تھا ایمان کا بہت زیادہ مضبوط تھا ایمان کا مضبوط تھا لیکن وہ فوت ہو گیا تو وہ مفتی علماء نے یہی جواب دیا کہ وہ جو تین سکس ادھر سے گزر رہے تھے وہ اللہ ہی کے بھیجے ہوئے تھے اس سکس نے جان پوچھ کر اپنی تواہی کی ہے آپ لوگوں سے گزاری سے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ اپنی حفاظت آپ خود کریں یا لوگوں کی بات کو صحیح دھنگ سے بزروں کی بات کو مانے اس لیے آج ہم لوگ جمعہ کی نماز اپنے گھر پہ کی کیونکہ پرساسن نے بھی منع کیا تھا پرساسن کا بھی آرڈر تھا ہمارے بزرگ بڑے بزرگ علماء مورتی نے بھی یہی الانس کیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز ایک ساتھ ہی مسجد میں ہو وقت کے حساب سے تبدیل کی جا سکتی ہے اگر آپ کو یہ میرے دل کی بات پسند آئی ہوگی تو نیچے دیئے گئے لائک کو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کو بٹم دبا دیجئے گا اوکے دھنے بھار خدا حافظ جائیں جائے بھارت